بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنانے والے ہیں کشمیری سٹائل پنیر اور گرین بینز کی ریسپی یا کشور پتھن سامنت پپریشوانان یا سامنت ہمچوانان یہ ہم کشمیری سٹائل میں بنانے جا رہے ہیں بنانا بہت زیادہ آسان ہے تو چلی سٹارٹ کرتے ہیں اسے بنانا سب سے پہلے ہم نے ایک کڑائی میں مسترڈ آئل لیا ہے آئل جو ہے اس کو پہلے اچھی طرح سے گرم کرنا ہے تب تک گرم کرنا ہے جب تک اس میں سے دھوانا نکلے اور اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے یہ پنیر لی ہوئی ہے جس کو ہم نے گھر پہ ہی بنایا ہے پنیر کی ریسپی میں نے اپنی چینل پہ شیئر کی ہے پنیر گھر پہ کیسے بنا سکتے ہیں تو اس کی لنک میں ڈیکسکرپشن میں دے رکھوں گی تو آپ اس کو ضرور چیک کیجئے گا یہ دیکھئے جب تیل اچھے سے گرم ہو جائے دھوان نکلنا سٹارٹ ہو جائے تو ہم کیا کریں گے ہم گیس کو تھوڑی دیر کے لیے بند کریں گے تاکہ تیل کا ٹیمپریچر جو ہے وہ تھوڑا سا سلوڑاون ہو جائے اس کے بعد ہم اس میں یہ پنیر کے پیسز ایڈ کریں گے اگر آپ بہت زیادہ گرم تیل میں یہ ایڈ کریں گے تو پنیر جو ہے وہ جل جائے گی اور اس کے بعد پنیر ایڈ کرنے کے بعد ہم نے اس میں ہلدی کا پاورڈر ایڈ کیا ہے آدھا چمچ اس سے کیا ہو جائے گا پنیر جو ہے وہ کڑائی کے بوٹم کے ساتھ چپکے گی نہیں اور پنیر پہ بہت ہی اچھا کلر آ جائے گا یہ دیکھیں پہلی سائیڈ جو ہے پہلی سائیڈ وہ ہم جلدی سے ٹرن کریں گے کیونکہ یہ تیل جو ہے یہ گرم ہی ہوتا ہے تو پہلی سائیڈ جو ہے وہ بہت ہی جلدی فرائی ہو جاتی ہے تو آپ جلدی سے سائیڈ کو ٹرن کیجئے گا تو دوسری سائیڈ فرائی کرنے میں بھی اتنی دیر نہیں لگتی ہے تو جب پنیر اچھے سے فرائی ہو جائے کڑائی میں اٹھانے کے بعد ہم اس کو ڈریکٹلی پانی میڈ کریں گے پانی جو ہے یہ ٹیپ وارٹر ہے یہ نورمل جو ہم نلکے سے پانی نکالتے ہیں وہی پانی ہے یہ تو اسی میں یہ ہم ڈالیں گے اس سے کیا ہو جاتا ہے یہ جو پنیر ہے یہ بہت ہی سوفٹ بن جاتی ہے اور بہت ہی مزیگی بنتی ہے اسی کے ساتھ ہم باقی کے پنیر پیسز جو ہے وہ بھی ہم اسی طریقے سے فرائی کریں گے اور کڑائی میں آدھا تیل ہم نے نکال دیا ہے اور تین سے چار چمچ ہم نے اسی میں رہنے دیئے ہیں اور اس کے بعد ہم نے ایک میڈیم سائز کا پیاز اور چار سے پانچ لیسن کی کلیو کو ہم نے کٹ کیا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس میں اوائل ایڈ کیا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس میں دو ٹاماتر کٹے ہوئے ایڈ کیا ہے اور ان کو ہم تھوڑی دیر کے لیے فرائی کریں گے اور اس کے بعد ہم نے اس میں ایک چمچ نمک ایڈ کیا ہے نمک سے کیا ہو جائے گا یہ جو ٹاماتر ہے یہ جلدی سے سوفٹ ہو جائیں گے اور جلدی سے یہ میش ہو جائیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے ٹاماتر اور پیاز جو ہے وہ فرائی ہو چکے ہیں یہ دیکھیں اس طریقے سے ہمیں ان ٹاماتر کے پیسز کو اس طریقے سے کرش کرنا ہے چمچ کی مدد سے ہی یہ دیکھیں اس طریقے سے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے ٹاماتر جو ہے وہ اچھے سے کرش ہو چکے ہیں بہت ہی ایزلی کرش ہو چکے ہیں اور ہمارے پیاز بھی جو ہے وہ اچھے سے فرائی ہو چکے ہیں ان کو ہمیں زیادہ فرائی نہیں کرنا ہے بس ٹرانسلوسن جب یہ ہو جائے تب تک ہمیں ان کو فرائی کرنا ہے اور اس کے بعد ہم نے یہ گرین بینز لی ہے یا پپری یا ہم لی ہے اور ان کو ہم نے اس طریقے سے کٹ کیا جیسے نورملی ہم کٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس میں یہ ایڈ کریں گے اس مسالے میں یہ ہم گرین بینز جو ہے وہ ایڈ کریں گے اور اس کے بعد ایک چمچ ہم اس میں نمک ایڈ کریں گے اور ساری چیزوں کو ہم اچھے سے مکس کریں گے یہ دیکھیں اچھے سے مکس کرنے کے بعد ہم اس پر ڈکن رکھیں گے ڈکن جو ہے وہ ہم تین سے چار منٹ تک رکھیں گے یہ دیکھیں ڈکن اٹھانے کے بعد آپ کو دیکھ رہا ہوگا اس میں تھوڑا سا پانی نکلا ہوا ہے تو اس طریقے سے ان بینز میں سے پانی نکلنا چاہیے یہ ہم میڈیم فلیم پہ رکھیں گے جب آپ اس پر ڈکن رکھیں گے تب آپ کو میڈیم فلیم پہ ہمیں اس کو پکانا ہے اور اس کے بعد ہم اس میں ڈائی چمچ ہم نے اس میں کشمیری ریڈ چلی پاوڈر ایڈ کیا ہے ڈائی چمچ ہم اس لیے ایڈ کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں اس میں پانیر بھی ڈالنی ہے تو ڈائی چمچ جو ہے وہ بلکل بھی زیادہ نہیں ہے تو اچھے سے فرائی کرنے کے بعد ان مرچیوں کو ہمیں اچھے سے فرائی کرنا ہے لگ بگ ہمیں ان کو تین سے چار منٹ تک ہمیں ان کو اچھے سے فرائی کرنا ہے جب تک ان کا تیکھاپن جو ہے وہ نکل نہ جائے اور کلر جو ہے وہ بہت ہی اچھا آ جائے اور اس کے بعد ہم نے اس میں ڈائی چمچ ہلدی کا پاوڈر ایڈ کیا ہے جب مرچی اچھے سے فرائی ہو جائے تب ہمیں اس میں ڈائی چمچ ہلدی کا پاوڈر ایڈ کرنا ہے اور اس کے بعد آدھا چمچ ہم نے اس میں زیرا ایڈ کیا ہے اچھے سے فرائی کریں گے اور ساتھ میں ہمیں یہ جو بینز ہیں ان کو ہمیں اس طریقے سے چلاتے جانا ہے تاکہ یہ اچھے سے فرائی ہو جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری بینز جو ہیں یہ اچھے سے فرائی ہو چکی ہے تیل جو ہے وہ ویزبل ہے اور اس کے بعد ہم اس میں یہ پانیر ایڈ کریں گے جس کو ہم نے پانی میں رکھا ہوا تھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں پانیر جو ہے وہ بہت ہی سوفٹ ہو چکی ہے اور اس کے بعد ہم اس میں یہ پانیر ایڈ کریں گے اور یہ جو پانی ہم نے اس میں پانی جس میں ہم نے پانیر کو ڈالا تھا وہ بھی ہم اسی میں ایڈ کریں گے اور اس کے بعد تھوڑے سے مسالے جیسے تین ہری علاچی دو بڑی علاچی مسالے جو ہے وہ اپنی چوئس کے اکورڈنگ ایڈ کر سکتے ہیں اور ایک چومش ساںف کا پاودر اور دو چھٹکی ہم نے اس میں کسوری میتھی ایڈ کی ہے یا کشر پٹھی وہ ہم نے ایڈ کی ہے اور اس کے بعد ہم ٹیسٹ کے اکورڈنگ ہم اس میں نمک ایڈ کریں گے اگر آپ کو اس ٹائم پہ کم لگے تو آپ اس میں ایڈجس کر سکتے ہیں تو اس کے بعد ہم اس پہ ڈکن رکھیں گے اور اس کو ہم پکائیں گے میڈیم فلیم پہ تب تک جب تک یہ جو بینز ہیں یہ اچھے سے سوفٹ نہ ہو جائے اور پنیر میں بینز اور مسالو کا مازہ چلانا جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں پنیر بہت ہی سوفٹ ہو چکی ہے آپ کو اس کو ہائی فلیم پہ نہیں پکانا ہے آپ کو اس کو میڈیم لو فلیم پہ پکانا ہے تاکہ بینز جو ہے یہ اچھے سے سوفٹ ہو جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اسی کے ساتھ ہمارا پنیر اور گرین بینز کی ریسپی بن کے تیار ہو گئی ہے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور ہماری جنرل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بولے چلیے ملتے ہیں اگلی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ